ہو رہا ہے مولیمات کی برخواست ہے کہ جن کے یہاں مردوں کے اندر انعام لیے جائیں گے ان بچوں کی دستار بندی اور ان کو انعامہ دے دی جائیں سب سے پہلے ام سال اس سال جو بچے جن بچوں نے تحفیظ قرآن پاک کیا ناظر قرآن پاک مکمل کیا ان کی دستار بندی ہوگی اور ان کو انعامہ دیے جائیں گے نمبر ایک حافظ محمد احمد ولد محمد یامین ملک رہیم کالونی نوہ بور سکر دوسرے ہیں حافظ محمد عارف ولد محمد کاشی والی تر روڈ سکر حافظ محمد عارف ولد محمد کاشی والی تر روڈ سکر تیسرے ہیں حافظ محمد بلال ولد محمد اختر خان پتھان محمد محمد اختر خان پتھان مہلا نوہ بور سکر محمد عبادہ ولد عبد الوحاب بندانی محمد العبادہ والعبدالوہاب بندانی محلہ نوہ بور سکر عبدالرحمان والعمداد علی چنہ چونہ بھٹا نیو پن سکر عبدالرحمان والعمداد علی چنہ چونہ بھٹا نیو پن سکر جواد علی والمحمد جاوید چنہ جواد علی والمحمد جاوید چنہ چونہ بھٹا نیو پن سکر عبدالرحمان والمحمد جاوید بندانی عبدالرحمان والمحمد جاوید بندانی محلہ نوہ بور سکر ناصر حسین والانور علی چنہ ناصر حسین والانور علی چنہ ناصر حسین والانور علی چنہ تونہ بھٹا نیو پن سکر یہ آن بچے تھے جنہوں نے اس سال قرآن پاک مکمل کیا اب وہ بچے جنہوں نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتحانات کے اندر نمائق کامی بھی حاصل کی اب انہیں اصلاح سے نوادہ جائے گا حافظ محمد مصور ولد حاجی محمد یاہیہ بندانی حافظ محمد مصور ولد حاجی محمد یاہیہ بندانی بندانی محلہ نوہ بور سکر حافظ محمد غزوان ولد عبدالغفار بندانی حافظ محمد غزوان ولد عبدالغفار بندانی بندانی محلہ نوہ بور سکر حافظ محمد زبیر ولد عبدالحمید چانچڑ اب جو ہے ان بچیوں کے نام لیے جاتے ہیں ان کے ورسہ کو یہاں گنامہ دیئے رہیں گے اور بچیوں کی مستورات کے اندر ڈپٹہ پوشی ہوگی فائزہ بیتے جان محمد ملانو آئیلن مارکٹ سکھر ہمیرہ بیتے عبدالقیوب لانگا آئیلن مارکٹ سکھر آئیلن محمد عریف رہیم کالونی سکھر قومل بنت محمد علی عبدالقیوب لانگا اب ان بچیوں کے نام لیے جا رہے ہیں ان کے ورسہ جن کے نام لکھائے رہے ہیں وہ ورسہ آ کر حضرات مہمانہ نے گرامی سے اپنا نام بھی بصور کیجئے گا فرخن بنت دولت خان پتھان بنت دولت خان پتھان پتھان محلہ نوہ گور سکھر بنت دولت خان پتھان پتھان محلہ نوہ گور سکھر ان کی دپٹہ پھوشی کی جائے اور ان کے ورسہ نے ان کا انام حصول کر لیا بنت سناؤلہ رامی جو بنت سناؤلہ رامی جو سونا بٹھان اپن سکھر ان کے چچا امان اللہ رامی جو آ کر اپنی بتی جی کا انام حصول کرے بنت سناؤلہ رامی جو سونا بٹھان اپن سکھر اگری بچی ہیں بنت حافظ محمد عارف بندانی بنت حافظ محمد عارف بندانی رحم کالونی نوہ گور سکھر بنت محمد جانب ملک وابڑا عفیس گولی مار سکھر بنت محمد جانب ملک وابڑا عفیس گولی مار سکھر بنت محمد عفضل خان پتھان پتھان محلہ نوہ گور سکھر بنت محمد عفضل خان پتھان پتھان محلہ نوہ گور سکھر ان کے والد محمد عفضل خان کرکاکو بنت اقبال احمد مغل تونہ بٹا نوہ پنسکھر بنت اقبال احمد مغل تونہ بٹا نوہ پنسکھر ان کے بھائی محمد فرمان مغل یہ آ کر اپنی بہن کا اپنی ہمشیرہ کا انعام حصول کریں بنت نوید علی عبرو بنت نوید علی عبرو تونہ بٹا نوہ پنسکھر ان کے والد نوید علی عبرو آ کر اپنی بچی کا انعام حصول کریں بنت عبد المتین بندانی بنت عبد المتین بندانی بندانی محلہ نوہ گور سکھر ان کے والد عبد المتین آ کر اپنی بچی کا انعام حصول کریں بنت غلزار علی عبرو بنت غلزار علی عبرو تُونا بھٹا نوپن سکر اگلی بچی ہے بنت لیاقت علی عبرو بنت لیاقت علی عبرو تُونا بھٹا نوپن سکر یہ چودہ بچی ہے تھی کہ جنہوں نے اس سال جو ہے قرآن پاک مکمل کیا ہے اس سال جن بچیوں نے دراست مکمل کیا ہے صرف ان کے نام لے رہتا ہوں ان کوئی اثنات آئندہ ساتھ دی جائے گی بنت محمد جعوید بندانی بندانی مولا سکر بنت محمد عمر فاروق قریشی بری بروئی مولا نوپن سکر بنت حاضی عبدالخالق عبرو تُونا بھٹا نوپن سکر بنت اقبال احمد گوغل تُونا بھٹا نوپن سکر بنت رسول بخش بھارو نرحرا مسجید بھارا مولا سکر بنت عبدالفہیم اُلرو نر محمدی مسجید آدم شاہ کالونی سکر بنت محمد مقیم بنگانی تیشتی حال بندر اور سکر بنت محمد اقبال گھانگرو تُونا بھٹا نوپن سکر یہ ماشاءاللہ اس سال آنڈ بچیہ تھی جنہوں نے دراسہ کاغو قورس ہے وہ مکمل کیا اور جن بچیوں نے اس سال عالمہ فاطرہ قورس مکمل کیا ہے ان کی طرح دستی اب ان بچیوں کے نام لیے جائیں گے ان کے مرسہ مہمانان گرامی سے اپنی اصنات اپنی بچیوں کی اصنات اور جناع مصرور کریں گے اور بستورات کے اندر ان کی ڈکٹہ خوشی کی جائے گی بنت عالمہ فاضلہ بنت عبدالجبار بندانی عالمہ فاضلہ بنت عبدالجبار بندانی نوہ گوٹ بندانی مولا سکر ان کے بھائی عبدالسلام آ کر اپنی بہن کا ہم کی نام حصل کریں بنت عبدالجبار بندانی ماشاءاللہ بھئی یہ ہمارے جو سی چیرمن ہے بھائی ذاتی صاحب ان کے ذریعے سے ایک نام دیے جا رہا ہے ہم انہیں بھی خوش آمدی کہتے ہیں اور اسی طرح ہمارے بندانی بیرازی کے موازیز رنوما جناب حاجی محمد ناسد اور بندانی صاحب بھی وہ تشریف لائے ہیں انگل کے بھی مشکور ہیں اسی طرح جو بھی موازیزی نظرات تشریف لائے ہیں ہم تمام موازن اہلِ علاقہ تمام معاملین کا بسگریہ دا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی شاین شان کے مطابق عجلِ عظیم عطا فرمائے اگلی بچی ہیں بنت محمد عالمہ فاضلہ بنت محمد ابراہیم مہر عالمہ فاضلہ بنت محمد ابراہیم مہر دہلی مسلم حسن سوسائٹی ائرپور رو سکھر بنت اللہ بخش مہنگل بنت عالمہ فاضلہ بنت اللہ بخش مہنگل گوشن اقبال قریشی گوڑ سکھر ان کے والد اللہ بخشا کر اپنی بچی کی صدد محسوس کریں اور انہام محسوس کریں بنت راجن خوصو عالمہ فاضلہ بنت راجن خوصو شاہ خالد کالونی ائرپور رو سکھر ان کے بھائی سراب ثاند خوصو آ کر اپنی بہن کا انہام حصول کریں بنت راجن خوصو عالمہ فاضلہ اگلی بچی ہیں عالمہ فاضلہ بنت محمد اقبال شیخ عالمہ فاضلہ بنت محمد اقبال شیخ عارف بیڈر سکھر ان کے شوہر محمد موسی موسی آ کر اپنی اہلیہ کا انہام حصول کریں بنت محمد اقبال شیخ عارف بیڈر سکھر ان کے شوہر محمد موسی آ کر اپنی اہلیہ کا انہام حصول کریں اگلی بچی ہیں بنت لیاقت علی مہر عالمہ فاضلہ بنت لیاقت علی مہر ریلوے کوارٹر پولیس ہیٹ کوارٹر سکھر ان کے والد لیاقت علی مہر آ کر اپنی بچی کا انہام حصول کریں اگلی بچی ہیں بنت غلام شبیر بنت غلام شبیر واردر روڑ سکھر بنت غلام شبیر واردر روڑ سکھر اگلی بچی ہیں بنت نزیر احمد ملک بنت عالمہ فاضلہ بنت نزیر احمد ملک غلامہ روڑ سکھر عالمہ فاضلہ بنت نزیر احمد ملک اگلی بچی ہیں بنت عالمہ فاضلہ بنت عبد الواحد بھارو بھارا مہلہ یوپن سکھر ان کے چچا اعجاد بھاروڑ آ کر اپنی بچی جی کا انہام حصول کریں یہ تھے بھئی نو عالمات فاضلات جنہوں نے گدشتہ سال عالمہ فاضل قورس مکمل کیا اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتحانات اندر نمائق اب یہ بھی حاصل کی ان کو مہمانہ نگرامی کے ذریعے سے ان کے انعامات بھی دیئے گئے اور ان کو اصنات بھی دیئے گئی جو بچیاں غیر وفاقی تھے انہیں سیفو جو ہے انعامات دیئے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے وفاق کا امتحان نہیں دیا تھا اس لیے انہیں اصنات سے نہیں نوادہ کیا اب وہ بچیاں دراسات فاضلات جنہوں نے گدشتہ سال وفاق کا امتحان پاس کیا اور ممتعہ کامیابی حاصل کی ان دراسات فاضلات کے انعام لیے جائیں گے پھر ان کے ورسات میں مانانہ نگرامی کے ذریعے سے انعام حصول کریں گے اور مستورات کے اندر ان کی رکٹہ پوشی کی جائے گی اصل میں اس لیے آج سے آج سے لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اس سے میں سمجھتا ہوں تیم گناہ زیادہ مستورات کا اشتماع ہے کیونکہ مقصود اصل میں ہمارا جو ہے مستورات ہوا کرتی ہے تو یہ اصل میں اس سے ہوا کرتا تھا پہلے کہ مستورات جو ہے مردوں کی زمن میں ہوا کرتا تھا کہ جو پروگرام ہوتے تھے وہ مرد نظرات کا پروگرام ہوتا تھا پھر مستورات اس کی زمن میں آ جائے کرتی ہے لیکن الحمدللہ رفتہ رفتہ پروگرام کی بدولت محنت کی بدولت مداری سے بنات اس قدر بلند ہو چکے ہیں کہ الحمدللہ یہ کوڈیشن ہو گئی ہے کہ اب بنات اصل مقصود ہوا کرتی ہے مرد جو ہے وہ زمن میں آ جائے کرتے ہیں الحمدللہ اس سے تین گناہ زیادہ مستورات ہیں پھر وہاں پر جو ہے اسٹیٹ کا تین اسٹیٹ بائے ہیں کہ پہلے اسٹیٹ پر جو ہے فاضلات ہیں دوسری اسٹیٹ پر جن کی جستانبندی کی جاری ہے اپنتی پر جن بچیوں کی آمین ہوگی اس طرح کی سے جو ہے تین اسٹیپ دیئے گئے ہیں تو پھر اب وہ مہمانہ نگر آدمی کو بھی وہاں سے بچی چل کر آتی ہے اس کو چل کر آنا پھر وہاں سے مہمانہ جو مولیمات ہیں وہاں پر روپٹہ پوشی کرنا اس کے نتور ٹائم گر جاتا ہے اگر اسٹیٹ سے ٹائم لیا جائے گا تو پھر وہاں پر امید ہے کہ وہ گھڑ بڑھنا ہو جائے تو اس لیے شاید آپ سے سمجھ رہے ہوگئے مولیم صاحب کی سپیڈ شاید کم ہے جیسا نہیں ہے تو الحمدللہ ان درہ ساتھ فاضلات کے نام لیے جارہے ہیں جن کی روپٹہ پوشی ہوگی اور مہمانہ نگرامی کے ذریعے سے ان کو اصناع اور انامہ دیے جائیں گے فاضلہ بنت محمد مقیم بندانی فاضلہ بنت محمد مقیم بندانی نوپور بندانی مولا سکر ان کے شوہر محمد عمر بندانی ان کے شوہر ابھی ماشاء اللہ بھی شادی ہوئی ہے ان کے شوہر محمد عمر بندانی آ کر اپنی اہلیہ کا انعام حصول کریں اگری بچی ہے فاضلہ بنت غلام شبیر ملک فاضلہ بنت غلام شبیر ملک ہمدر سوسائیٹی سکر ان کے والد غلام شبیر ملک آ کر اپنی بچی کا انعام حصول کریں بنت فاضلہ بنت غلام شبیر ملک ہمدر سوسائیٹی سکر اگری بچی ہیں فاضلہ بنت قدیر احمد سید یہ دو بہنے ہیں فاضلہ بنت قدیر احمد سید نوہ گوڑ بندانی ملک سکر ایک ہی لیں ان کے والد قدیر احمد سید جہاں بھی ہیں آ کر اپنی بچیوں کا انعام حصول کریں فاضلہ بنت قدیر احمد سید نوہ گوڑ بندانی محلہ سکر جن کے بھائی آشاءاللہ یہ دو بہنے تھی جنہوں نے دراست قورس مکمل کیا الحمدللہ گویا کہ ام سال جو ہے اس سال جو ہے اپنے جامعہ اسلامیہ اشاعت القرآن حریب ازی نوہ گوڑ سکر تھی زیر اعتماع اور جو یہ تقریب کی گئی ہے دراصل یہ کن ستاون طلبہ اور طالبات کے احزاز کے اندر رکھی گئی ہے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جس طرح انہوں نے علم حاصل کیا اللہ رب العزت اپنے علم کی مطابق انہیں زندگی گزارنے کی پوفیق بھی عطا فرمائیں اور ساتھ ساتھ میں پھر ایک مرتبہ پھر تمام مہمانان گرامی کا حضرت والی صاحب کی طرف سے بلکہ پورے ادھارے امتظامی منتظمہ کمیٹی کی طرف سے تمام آنے والے تمام معززین کا دل کے گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کو ہوں اللہ رب العزت انہیں اپنی شاہرن شاہرن کی مطابق اللہ رب العزت انہیں عزیدیتی مطابق فرمائے اور اب جو ہے بھئی ایک بچی کا نکہ ہوگا تو اب وہ نکہ والے سے یہ گزارشی کہ وہ آگے آجائے نکہ کے بعد پھر انشاءاللہ